پرشن وہ کون سے طریقے ہیں جن کے دوارہ میں فجر صادق ارثات فجر کی نماز کا واسطرک سمیں جان سکتا ہوں میں صبح کے سمیں فجر صادق کا پتہ لگانے کا بھرپور پریاس کرتا ہوں تاکہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے فجر کی نماز اور کھانے پینے سے رکنے کے سمیں کی جانکاری پرابت کر سکوں کیونکہ میں چین میں رہتا ہوں اور مسلمان یہاں پر انٹرنیٹ کے سمیں پر نربھر رہتے ہیں کنتو وہ سکشم نہیں ہے اس آدھار پر وہ سمیں کے شروع ہونے سے پہلے ہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں لیکن یدی میں سدھ روپ سے سمیں کا آقلن نہ کر سکوں کیونکہ میں اسے اندھیرہ غائب ہو جانے اور پرکاس شروع ہونے کے سمیں نردارت کرتا ہوں تو کیا اس میں میرے اوپر کوئی پاپ ہوگا ہر پرکار کی پرشنسہ اور گرگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے سب سے پہلے ہم اللہ سے پرشن کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اپنی عبادت کے پرتی سچائی اور صحیح بات تلاش کرنے پر آپ کو سروشریشت بدلہ پردان کرے تطہ ہم اللہ سروشکتی مان سے پرارتنا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے گیان پیریتہ اور گیان پراب کرنے کی اُتھ سکتہ پر آپ کو توفیق پردان کرے اور اپنی انکمپا اور کرپا سے ادھی کا رکھ سممانت کرے گیان ہورا چاہیے کہ فجر ارثات بھور کے دو پرکار ہیں فجر کازف ارثات جھوٹا فجر جس کے ساتھ فجر کی نماز کا سمیں نہیں شروع ہوتا ہے اور روزہ رکھنے کے اچھک کو کھانے پینے اور سمبھوگ سے نہیں رکا جاتا ہے اور دوسرا پرکار فجر صادق ارثات واسطویق فجر ہے اور اسی کے ساتھ فجر کا سمیں شروع ہوتا ہے روزہ کے اچھک کو کھانے پینے اور سمبھوگ سے روک دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہی فجر مراد ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کی پربات کا سفید دھاگہ رات کے کالے دھاگے سے پرتیکش ہو جائے تتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں ان دونوں کے بیچ انتر کو اسپشت روپ سے ورنن کیا ہے کچھ حدیثوں میں ان دونوں کے بیچ ویورن اور گنوں کے اعتبار سے انتر کیا گیا ہے تتہا کچھ دوسری حدیثوں میں احکام ارثات نیم کے اندر ان دونوں کے بیچ انتر کیا گیا ہے اور کچھ حدیثوں میں ویورن اور احکام دونوں کو اکترت کیا گیا ہے دونوں فجر کے بیچ انتر صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین اور ان کے بعد آنے والے مہان ودوانوں کے وارتالاب میں اسپشت روپ سے ورنط ہوا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور عبد الرزاق نے کہا ہمیں ابن جریج نے عطا کے مادیم سے سوچنا دی کہ انہوں نے کہا میں نے ابن عباس کو فرماتے ہوئے سنا وہ دو فجر ہیں جہاں تک اس فجر کی بات ہے جو آسمان میں چڑھتی ہے وہ کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں ٹھہراتی ہے کنتو وہ فجر جو پہاروں کی چوٹیوں پر ویڈت ہوتی ہے تو وہی کھانا پینا حرام کرتی ہے عطا نے کہا جب وہ آکاس میں بلند ہوتی ہے اور اس کا بلند ہونا اس کا آسمان میں لمبائی کے آکار میں جانا ہے تو اس سے روزے کے لیے کھانا پینا نماز پڑھنا حرام نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے حج چھوٹتا ہے کنتو جب وہ پہاروں کی چوٹیوں پر پھیل جاتی ہے تو روزے دار کے لیے کھانا پینا حرام کر دیتی ہے اور حج چھوٹ جاتا ہے ابن عباس اور عطا تک اس کی اصنات صحیح ہے اور اسی طرح کئی صرف رحمہ اللہ سے ورنط ہے کتھا ابن قدامہ رحمہ اللہ نے فرمایا ساران شیہ کی صبح کی نماز کا سمیں سر و سمتی کے ساتھ دوسری فجر ارثات فجر صادق کے ادعہ ہونے سے شروع ہوتا ہے اور اسی تتھ پر نمازوں کے سمیں کے بارے میں ورنط حدیثیں ترک اصطابت کرتی ہیں اور وہ اس سفیدی کو کہتے ہیں جو چھتیج میں فیلی ہوئی ہوتی ہے اسے فجر صادق کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس نے صبح کے بارے میں آپ کو سچی خبر دی اور اسے آپ کے لئے اسپسٹ کر دیا اور صبح کہتے ہیں جس میں سفیدی اور لالی دونوں ملی ہوئی ہو اور اسی ارث کے آدھار پر اس آدمی کو جس کی رنگت میں سفیدی اور لالی دونوں ہو اسبح کہا جاتا ہے جہاں تک پہلی فجر کا سمبند ہے تو یہ وہ باریک سفیدی ہے جو اوپر چرتی ہو چوڑائی میں نہ ہو تو اس سے کوئی حکم سمبندت نہیں ہوتا ہے اور اسے فجر قادف کہا جاتا ہے پھر فجر کا اختیاری سمیں نرنتر باقی رہتا ہے یہاں تک کی دن روشن ہو جائے تتہا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا ودوانوں نے علیک کیا ہے کہ اس کے ارثات فجر قادف اور دوسری فجر کے بیچ تین انتر ہیں پہلا انتر پہلی فجر لمبائی میں ہوتی ہے چوڑائی میں نہیں ہوتی ارثات پورپ سے پشچن تک لمبائی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری فجر اتر سے دچھن کی اور چوڑائی میں بکھری ہوتی ہے دوسرا انتر پرثم فجر اندھیرہ بکھیرتی ہے ارثات یہاں پرکاش تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے پھر اندھیرہ چھا جاتا ہے جبکہ دوسری فجر اندھیرہ نہیں پیدا کرتی ہے بلکہ اس کی پرکاش اور روشنی بڑھتی ہی جاتی ہے تیسرا انتر دوسری فجر چھتیج سے ملی ہوتی ہے اور اس کے اور چھتیج کے بیچ اندھیرہ نہیں ہوتا ہے جبکہ پہلی فجر چھتیج سے الگ ہوتی ہے اس کے اور چھتیج کے بیچ اندھیرہ ہوتا ہے کیا پہلی فجر پر کوئی چیز نشکرشت ہوتی ہے اس پر شرعی چیزوں میں سے قدع پی کوئی چیز نشکرشت نہیں ہوتی ہے نہ تو روزے رکھنے میں کھانے پینے سے رک جانا اور نہ تو فجر کی نماز کا جائز ہونا سبھی احکام ارثات پراؤدھان دوسری فجر پر ہی نشکرشت ہوتے ہیں دوسرا جاننے کے لیے وشواس کا سروت نہیں ہے کیونکہ ان کیلنڈروں کا غلط ہونا ثابت ہو چکا ہے اتح آپ کے اوپر انیوارج ہے کہ فجر کی نماز کے سمیے کی جانکاری کے لیے کیلنڈروں پر بھروسہ نہ کریں آپ کو چاہیے کہ ہم نے فجر قادب اور فجر صادق کے بیچ جو انتر ورنن کیے ہیں ان کے آدھار پر صحیح سمیے کا پتہ لگانے کا پریاس کریں یعنی آپ پڑتی دن آسمان میں دیکھنے میں آسمرت ہیں تو آپ کے لیے کیلنڈر کی ازان کے بعد ایک احتیاطی وقت ارثات ساودھانی کا سمیے رکھنا سمبھو ہے ہمارا دیش اس سمیے میں دوسرے دیش سے اور دوسرے موسم سے ویبن ہے اس لیے آپ اداہرن کے طور پر آدھے گھنٹے کا سمیے نردھارت کر سکتے ہیں رک جائیں تاکہ اس میں ایک ورش ٹک فجر سادق کا ویبن وقتوں میں کھوج کرنے کے بعد ایک صحیح کیلنڈر تیار کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بعد آنے والی پیڈیاں اس پر بھروسہ کر سکیں آشہ ہے کہ آپ کے لیے مسلمانوں کی عبادتوں کو صحیح کرنے کا عجر لکھا جائے اس آدھار پر یدی آپ کے لیے سوہم فجر کے سمیے کا انوسران کرنا سمبھو ہے تو آپ نماز اور روزے میں یہاں تک کی آپ کو نماز کے سمیے کے داخل ہونے کا ادھکتر گمان نہ ہو جائے جہاں تک روزے کا سمبند ہے تو آپ کے لیے کھانا اور پینا جائز ہے یہاں تک کی آپ کو فجر کے ادھے ہونے کا یقین ہو جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کی پربات کا سفید دھاگہ رات کے کالے دھاگے سے پرتیکس ہو جائے شیخ ابن عثیم احمد اللہ نے فرمایا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ فجر ادھے ہو گئی ہے اس کے لیے کھانا جائز ہے بھلے ہی اسے شنکہ ہو یہاں تک کی اسے یقین ہو جائے